کی رہمیں ہر گام پہ سو سو خطرے ہیں لیکن یہ سفر آسان بھی ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اور یہی وجہ میرے دوستوں کے شاہد علیہ السابرہ مطلعہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا اس حضیث کو لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا فتابہ عزیزی میں لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر جس طرح سے تم رہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہو فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اگر دفن کرو تو ایسی جگہ دفن کرو جہاں کوئی اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہو شاہد علیہ السابرہ اس حضیث کو نقل فرماتے ہیں فتابہ عزیزی میں اور فرماتے ہیں جہاں زنو موتا تم کہ اپنے مردوں کو جو دفن کرو تو ایسی جیسے دفن کرو کسی بستے خیار کن کہ جہاں اچھی اچھے لوگ دفن ہو وہاں جا کر دفن کرو کیوں فرماتے ہیں کہ جس طرح سے زندہ آدمی کا پروسی اگر نائبر جو ہو اگر پروسی زندہ آدمی کا اگر گندہ ہو تو میرے دوستوں تکلیف ہوتی ہے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی نائبر کوئی پروسی اگر اچھا نہیں ہوگا تو وہاں بھی قبر میں تکلیف ہوگی فرمایا اس لیے اللہ والوں کو تلاش کرو اور کسی اچھی جگہ جا کر دفن کرو تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک بطالہ اپنے اس بندے کی وجہ سے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے میرے دوستوں یہ دنیا کی بات نہیں دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے دین میں بھی یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور کی برکت سے جب اللہ ان کو فضل اون پر فضل و کرم فرماتا ہے چنانچہ واقعات لکھے ہیں کہ ایک شخص نے ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک شخص قبرستان میں گیا اس نے ایک قبر کو دیکھا کہ وہاں پر پانی آ گیا ہے اور وہ پانی قبر کے اندر جا رہا ہے تو اس کو خیال ہوا کہ یہ میری بیوی ہے چلو ہم اس کو قبر سے یہاں سے نکال کر کے اس کی لاش کو دور سے جگہ دھپن کر دیں گے کیونکہ یہاں پر پانی ہے اس نے جو اس سے نکالا لاش کو تو دیکھا کہ لاش جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور جسم کے اندر بوڈی کے اندر کوئی خرابی نہیں پیدا ہو لیکن دیکھا کہ ناک کے اندر دو گلاب کے پھول جی دو گلاب کے پھول ناک کے اندر رکھے ہوئے ہیں اس واقع کو بڑے بڑے علمہ نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ بڑا خوش ہوا کہ ماشاءاللہ ہماری بیوی کی لاش ہے اور بالکل صحیح ہے اس نے دوسری جگہ جا کر دفن کر دیا دوسری جگہ جو دفن کیا تو جیسے دوسری جگہ دفن کیا تو دیکھا کہ وہ جو ناک میں جو گلاب کے پھول تھے وہ بجائے گلاب کے پھول کے وہ سامپ بن گئے اس لیک بن گئے سامپ بن گئے وہ بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے عجیب بات ہے یہ کیا معاملہ ہے ابھی یہ گلاب کے پھول تھے اور جب دوسری جگہ دفن کیا تو یہ سامپ بن گئے میرے دوستو یہ معمہ اللہ ہو سکا بہرحال اسے بتایا گیا کہ بھائی میرے تجھے پتا نہیں کہ جہاں سے تو اپنی بیوی کو لایا ہے اسی قبر میں جا کر دفن کر دے کیوں کہ تیری بیوی جو تھی وہ معذب تھی خدا کا اس پر عذاب ہو رہا تھا لیکن تیری بیوی کی جہاں قبر ہے وہی قریب میں اللہ کے ولی کی بھی قبر ہے تو اللہ تعالی نے اس عذاب کو اللہ تعالی نے ثباب سے بدل دیا اور اس عذاب کو اللہ تعالی نے پھول سے بدل دیا میرے عزیز دوستو آخر یہ مرنے کی تمنہ جو جنت البقی میں ہوتی ہے مدینے میں جا کر مر جاؤ تو کیوں مرو مدینے میں جا کر حضور فرماتے ہیں اگر تم مرنا چاہتے ہو تو مدینے میں مرو آن کر کے تو کیا بات یہی تو بات ہے میرے عزیز دوستو تو اللہ والوں کی صحبت جو ہے اور اللہ والوں کی جو کمپنی ہے معیت ہے وہ یہاں بھی کام آتی ہے اور وہاں بھی کام آتی ہے حضرت امام نے فرمایا کہ تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نثبت اے غوث آغم تجھ سے در در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نثبت اور میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا میری گردن میں بھی ہے مثال دیتا ہوں خفانہ ہو جائیے گا مثالاً ارد کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو کتے پھرتے ہیں نہیں تو جس کتے کے گلے میں بیلٹ نہ ہو تو لوگ اس کو مار دیتے ہیں شوٹ کر دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کتے کا کوئی مالک نہیں ہے لیکن جس کے گلے میں زنزیر ہو چین ہو بیلٹ ہو تو سمجھتے ہیں کہ اس کتے کا کوئی مالک ہے میرے عزیز دوستو ہم لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کسی نہ کسی بلی کی غلامی کا اگر چائے لگر گلے میں پڑا ہوگا اور کسی نہ کسی بلی سے تعلق ہوگا تو انسان نہ کانا کوئی نہ کوئی اسٹیٹ ضرور ایسا آئے گا کہ اس برکت سے ہم بھی بچائیں گے اللہ بچا لے گا اللہ حضرت امام حرماتے اور میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اور فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اور حشر تک میرے گلے میرے پتہ تیرا اے غصی آدم آپ کی غلامی کا یہ بٹا ہی تو ہے یہ قادری اور چشتی اور سہروردی اور نظامی اور صابری میرے دوستو یہ مارک ہیں یہ مارک ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں بھائی اس کا جو ہے اس سلسلے کے مذرگوں سے تعلق ہے تو میرے عزیز دوستو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کی معیت اور ان کا کرم جو ہے وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور دین میں بھی ہوتا ہے اور پھر حضور غصی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ وہ تو میرے دوستو ایسے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں اپنا تجربہ نہیں بیان کرتا میرے دوستو ہزاروں اولیاء کاملین کتابیں موجود ہیں علماء اور مشائق کی کتابیں اٹھا کر دیکھئے اولیاء کاملین کی کتابوں کو پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ حضور غصی آدم شہنشاہ بغدان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا کیا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے کیسے تصمیفات اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے کیسے پاور عطا فرمائے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی دین ہے ایک شخص حضرت ابو سعید عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارد کیا کہ حضور ابھی ابھی کی بات ہے کہ میری لڑکی جو سولہ سال کی عمر رکھتی ہے اور نوجوان ہے میری لڑکی چھت پر تھی اور چھت پر سے غائب ہو گئی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا حضور غوث آدم کی بارگاہ میں آن کر کے ابو سعید عبداللہ جو اس زمانے کے بڑے اچھے نیک آدمی ہیں انہوں نے آن کر ارد کیا کہ حضور کیا کیا جائے آپ نے فرمایا کہ ابو سعید عبداللہ تم یہ کرو کہ راب تو بغداد کے جنگل میں چلے جاؤ اور یہ جو کرخ کا علاقہ ہے وہاں جو اونچے اونچے تیلے ہیں اور تاپ ہیں وہاں چلے جانا اور ان میں سے جو پانچوان تیلا ہے تاپ ہے اونچی جگہ ہے وہاں جا کر بیٹھ جانا اور ایک سرکل چاروں پر قائم کر لینا اس سرکل کے اندر بیٹھنا اور یہ کہنا کہ بسم اللہ جی علانیت عبدالقادر جیلانی یہ کہہ کر کہ وہ سرکل کھینچ لینا اور بیٹھ جانا زمانہ اچھا تھا نہیں ہاں ہاں جو کچھ اللہ کے ولی نے کہہ دیا بس بلکل ٹھیک ہے گفتئی اون گفتئی اللہ عبد گرچے از حلق میں عبداللہ عبداللہ مولانا حروم بھرماتے ہیں کہ وہ کہتے تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں لیکن میرے دوستوں ان کی زمان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے ابو سعید عبداللہ وہ سرکل کھینچ کر کے بیٹھ گئے اور حضرت شیخ غوث عاظم نے فرما دیا تھا کہ دیکھو جب تم بیٹھ جاؤ گے تو بڑے بڑے جنات تمہارے پاس آئیں گے بڑے بڑے خطرنات مگر درنا کسی سے نہیں بیٹھے ہی رہنا اس کے بعد پھر ان کا بادشاہ آئے گا جنات کا بادشاہ میرے دوستوں وہ جاندر بیٹھے گئے سرکل چاروں طرف سے قائم کیا بانڈری قائم کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلانیت عبدالقادر جیلانی کہہ کر کے بیٹھ گئے اللہ الرحمن الرحیم ہاہ کیا دب ہے جس پہ ہے ما ید کا ہو پنجا تیرا کیا دب ہے جس پہ ہے ما ید کا ہو پنجا تیرا اور شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا حضور غوث عاظم کے دروازے کہ یہ کتے ہیں میرے دوستو ان کی بھی بڑی شان ہے اللہ وہ حضرت بیٹھ گئے دیکھا کہ بڑے بڑے جننات یہ سوار ہیں جن ان کی صورتیں بڑی خطرناک ہیں آپ دیرے نہیں بیٹھے رہے بیٹھے رہے یہاں تک کہ جنوں کا بادشاہ آگیا مگر وہ سرکل کے سب باہر ہے اندر کوئی نہیں آتا اس لیے میرے دوستو بزرگوں نے کہا کہ ارے یہ دل کا جو سرکل ہے ایمان کا سرکل ہے اس سرکل میں بھی کسی اللہ والے سے محبت پیدا کر دو تو شیطان نہیں آئے گا اس دل کا جو سرکل ہے اگر اللہ والا کوئی ہو گیا تو یہاں بھی شیطان نہیں آئے اس سرکل کے اندر کوئی جننات نہیں آیا تو یہ جو دل کا سرکل ہے اس میں بھی خوصی آسم کی محبت دو مستحقم کر دو انشاء اللہ تعالی شیطان نہیں آئے گا ادلہ اکبر بیٹھا رہا وہ جنوں کا بادشاہ آگیا حضرت ابو سعید عبداللہ نے پوچھا کہ بھائی اس نے پوچھا کہ کیسے یاد کیا بھائی کیا بات ہے انہوں نے کہا مجھے شیخ حضرت شیخ عبدالقادر چیلانی نے بھیج آئے جیسے انہوں نے نام سنا جننات کا بادشاہ فوراں گھوڑے سے اتر کر کے وہیں بیٹھ گیا اور کہا کہو کیا بات ہے کیسے آپ نے یاد فرمایا انہوں نے کہا کہ میری لڑکی یہ میرے دوست تو ایک دو آدمی کی روایت نہیں ہے بہدت اللہ سرار شریف بڑی معتبر کتاب ہیں جن کو بڑے بڑے محدثین نے کانا فنا اور کانا فنا اس طریقے سے جیسے حدیث بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے ان روایتوں کو بڑے بڑے اولیاء کاملین نے بیان فرمایا ہے اللہ حضرت بہت دے آپ نے فرمایا کہ میری لڑکی کو کوئی لے گیا جنہوں کے بادشاہ نے کہا اچھا بھائی تلاش کرو تو معلوم ہوا کہ ملک چین میں ایک دیو تھا پری وہ اٹھا کر لڑکی کو لے گیا وہ بھی لڑکی کو لے کر آ گیا جنہوں کے بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تلاش کرو لڑکی کو کیوں لے گیا تھا اس نے کہا کہ میرا دل آ گیا اس لیے میں اٹھا کر لے گیا بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراں اس دیو کی گردن مار دی جائے فوراں اس کو قتل کر دیا جائے ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی لڑکی کو دیکھا ہوں اور میری دل میں حضور غوث عظم کا خیال ہے کہ اللہ عبر کتنا آپ کا انچا مقاب ہے کہ انسان تو انسان بلکہ جنہوں پر دیا آپ کا اثر ہے اللہ عبر آپ نے پوچھا کہ اے بادشاہ بتا کہ جب میں نے غوث عظم کا نام لیا تو تم یہاں آگے کیا بات ہے تو جنہوں کے بادشاہ نے کہا کہ اے ابو سعید عبداللہ غوث عظم کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور جب وہ جنات کی طرف نظر کرتے ہیں تو ان کی نظر سے در کر کے جنات جو ہے وہ جنگلوں کو بھاگتے ہیں فرمایے ان کا قبضہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو یہ اختیار دیا ہے یہ قدرت دیا ہے ان کا تصرف ہے چنانچہ ایک مرتبے کا واقعہ ہے اس تصرف کے اوپر کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں کنٹرولنگ پاور جو ہے یہ اللہ تعالی اپنے باز بندوں کو دے دیتا ہے کنٹرولنگ پاور ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ میں جامعہ مسجد میں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ نہ کوئی آدمی اٹھتا ہے نہ کوئی آدمی سلام کرتا ہے نہ مسافہ کرتا ہے کوئی بھی کچھ نہیں بولتا تو وہ حضرت شیخ کے ساتھ جو دوسرے بزرگ تھے ان کو خیال پیدا ہوا کہ جب عبدالقادر جیلانی جب مسجد میں آتے ہیں تو ہر آدمی سلام کہتا مگر آج کوئی سلام نہیں کرتا بات چاہے ابھی یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ حضور غوث آدم نے مسکرا کر کے دیکھا توجہ کی جب توجہ کی تو سب آدمی کھڑے ہو گئے اور سب نے السلام علیکم السلام علیکم کہنا شروع کر دیا آپ نے اپنے اس ساتھی سے فرمایا کہ بھئی تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو اللہ نے میرے کنٹرول میں کر دیا ہے جب میں چاہتا ہوں توجہ کرتا ہوں تو جو میں چاہتا ہوں جیسی میں توجہ کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام ہو جاتا ہے پہلے میں نے توجہ نہیں کی اس لئے وہ لوگ چپکے کھڑے ہوئے جائے اور جب میں نے توجہ کی تو توجہ کے بعد وہ لوگ السلام علیکم کہنے لگے میرے عدیث دوستو آہا دین ہوتا ہے بذرگوں کی نظر سے اللہ والوں کے قدرت میں اللہ تعالی نے دیر کھا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا قرم ہے آج میرے دوستو دنیا والوں کے کنٹرول میں اگر پرائی منسٹر کے کنٹرول میں اگر پورا ملک اور پوری کنٹری ہو سکتی ہے تو جو قدبیتِ قبرا کا تاجدار ہو جو بنایتِ سکیل کا سینٹ ہڈ کا میرے دوستو جو سرطاز ہو بتائیے اس کے قبضے میں کیا ہو سکتا ہے اللہ والوں بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر آدمی محبت کرے تو وہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور دین میں بھی کام آتی ہے ایک باتیہ عجیب و غریب کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک میت کو بغداد کے قبرستان میں دفن کیا گیا قبرستان میں جو دفن کیا گیا تو دفن کرتے ہی جنابِ والا آگ کے شولے نکننے لگے اور قبر سے آگ نکننے لگے لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ اے اللہ اللہ تبارک و تعالی آگ سے بچائے اللہمہ انہا نعوذ باللہ من عذاب النار اللہ اللہ بچائے آگ سے آگ نکننے لگے اس قبر سے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ عجیب و غریب معاملہ ہے یہ بعض نے کہا کہ بھئی جاؤ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جاؤ لوگ بھاگے ہوئے گئے اللہ کے نیک بندوں کا زمانہ تھا اللہ والوں کا زمانہ تھا اللہ والوں سے لوگوں کو عقیدت تھی محبت تھی لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کی موجودگی میں اور آپ کے شہر میں اور یہ ہو رہا ہے وہ ایک قبر سے آگ نکل رہی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جس آدمی کا انتقال ہوا ہے وہ کبھی میری سوسائیٹی میں آیا کبھی میرے مدرسے میں آیا لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو بہت ہی خراب آدمی تھا بہت ہی گندہ آدمی تھا بہت کیریکٹر تھا وہ حضور آپ کی صحبت میں کبھی نہیں آیا تو فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر صحبت میں نہیں آیا تو یہ بتاؤ کہ کبھی میرے دروازے سے کبھی گزرا ہے مدرسے کا جو میرا دروازہ ہے جو یہ سٹریٹ ہے کبھی اس سے گزرا ہوگا لوگوں نے کہا کہ حضور بغداد کا رہنے والا ہے ضرور کبھی نے کبھی گزرا ہوگا فرمایا کہ اچھا اگر وہ میرے دروازے سے گدرا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب دور کر دے گا دیکھ رہے ہیں آپ میرے دوستو ہاں ہاں قدرت حق بہانہ می جو ید اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ بہانہ دیکھتی ہے بہانہ دونتی ہے کوئی نہ کوئی موقع بندوں کی بخشیس کا مل جاتا ہے لوگوں نے جب یہ سنا اور جا کر کے دیکھا تو واقعی میں وہ جو آگ تھی وہ آگ ختم ہو گئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے دوستو اس پر اللہ نے رحمت فرمائی تو میں عرض کر رہا تھا کہ بذرگوں کے نسبت کا اور بذرگوں سے اگر تعلق ہو جائے تو اس تعلق کا میرے دوستو یہ اثر ہوتا ہے اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اور اگر گستاخی ہو اللہ تو الاما قہل ہے غوث و تیکھا تیرا الاما قہل ہے اے غوث و تیکھا تیرا اور مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا اللہ والوں کی اگر میرے دوستو اللہ والوں کی نگاہ میں کی ضد میں اگر کوئی آگے آو تو پھر سمجھ لو کہ اس کا دین اور دنیا میں کہیں ٹھکا اللہ والوں کی ضد میں ہے ایک تاجر کہ یہاں حضرت شیخ نے بھیجا کہ جاؤ اس کی دکان سے جا کر کہ وہ کلاہ مارچن تھے جاؤ وہاں سے جا کر کچھ کپڑا لے آو آپ کا خاتم کپڑا لے لے جلیے گیا اس نے جو دیکھا کہ حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالی آدموں بزرگ ہیں مگر کپڑا پہنتے ہیں بہت تیم تیم ایسا کپڑا کے جو بادشاہوں کو بھی نہ ملے یہ واقعہ آج کا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگی اور ولایت کا مطلب یہ ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہو پیمند لگے ہوئے ہو بلکل گندہ آدمی ہو جنگل میں رہتا ہو ٹھیک ہے اللہ والے جنگل میں بھی رہتے ہیں لیکن یہ سمجھ لینا کہ بس ولی وہی ہوتا ہے یہ میرے دوست کو صحیح نہیں یاد رکھو طریقت بجد خدمت خلق نیز بتصویح سجادو دنک نیز طریقت جو ہے یہ کپڑا بپڑا کیا ہے میرے دوستے کپڑا آدمی پہلو لیکن یاد رکھو کہ آدمی جو ہے کپڑا پہنے اور کچھ بھی پہنے مگر نظر کپڑے پر نہ ہو نظر اس پر ہو اللہ پر ہو اللہ پر ہو تو یہ کپڑا وپڑا پہننا سب ٹھیک ہے جائز ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے پہنو حضور غوثی آدم بہترین اور اندہ کپڑا ایک وہ وقت تھا میرے دوستو کہ جب بغداد کے جنگل میں اللہ اندہ کرتے تھے کچھ بھی نہیں اور ایک وہ وقت آیا غوث عاظم عبدالقادر جیلانی تو ایسا کپڑا پہنتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی اب یہ نہیں ملے گا کپڑا سب کپڑا یہی لے لیں جب اس نے یہ گستاقی کی تو ابھی اس نے گستاقی کی جیسے ہی گستاقی کی اس کے پاؤں کے اندر ایک لوہا ایک کیل ایک میر پاؤں کے اندر ایک لوہا آیا اور اس کے پاؤں کے اندر چڑا گیا میرے دوستو اللہ والوں کی گستاقی جو ہے اللہ والوں کی بیعدبی یہ ایسی چیز نہیں ایمانی ختم ہو جائے ختم اللہ والا قلوب ایمانی ختم ہو جائے اقبال بڑے مزے کی بات کہ گیا